موسیقی ہنگائی کا ایک اور طوفان آنے کو تیار ٹرول جب سے بڑا ساتھی منگائی ہو جاتی ہے ہر چیز منگی ہو جاتی ہے کھانے پینے سے لے گا گھڑے ٹرانسپورٹ تک پھر بیپاری حضرات آکے ہم سے لڑتے ہیں ہم کیا کریں یہ گھڑا اسی بھی ایسے کرتے ہیں کہ منگائی ہو گئی لیکن منگائی تو گورنمنٹ کر رہی ہے ایف پی آر کی سنتکار دشمن پولیسی معیشت کا پیار جائم کرنے کی بوشش ملک کو اربع روپے ٹیکس دینے والوں کے خلاف چھاپا مار کاروائیاں تین بڑے سنتکار گروپوں کے خلاف مقدمہ درچ حامد صبان تارک سید سیکل سید تارک سیکل عارف اجاز اور ولید سیکل شامل دیریکٹر ڈیرنگ گروپ نیا محمد احسان سی ایف او افکان منصور دیریکٹر جاوید شرف بھٹی محمد عمر محمد صدیق بھٹی نامزد سنتکاروں میں غم وغصے کی لہر ایف ای آر ری فنڈ کی مطمی اربع روپے کا نادہ ہندہ ہے تجارت کی راکھ میں رکاوت ملک کی ترقی کو ایک بار پھر بریک لکنے کا خطشہ پروپٹی خرید لی گوشفارے ظاہر کیوں نہیں کیے ایف ای آر نے احساسے چھپانے والے آٹھ سو سرمایہ کاروں کو نوٹس بھیج دیئے پرائیوٹ کمپنیز کی جانب سے تین برسوں میں جائدادیں خریدی گئیں پر پارکنگ کمپنی کا شہریوں کی جیب پر داکھا دو سو چالیس پارکنگ سٹینڈز پر پارکنگ فیز میں سو گناہ سافہ ٹرک پارکنگ فیز سو سے بڑھ کر دو سو روپے موٹر کار اور ویگن اب پچاس روپے میں پارک ہوگی موٹر سیکل سوار بیس روپے بھرے گا تجاویس میٹرپولیٹن کالپوریشن کو احساس منظوری کا انتصار گھین لاخور کے لیے الیکٹرک گاریوں کے حوصہ افسائے ریجسٹریشن اور ٹوکن فیز پر ریلیف تینے کا فیصلہ گاریوں کی ریجسٹریشن کیسے ہوگی فارمولا تیگ کرنے کے لیے محکمہ ایکسائس نے کمیٹی تشکیل دیتی دو سو کنال ارازی پر فارس کا مقدمہ حقیقت کیا ہے پنجاب پولیس نے ایس پی انوشت مسعود کے خلاف تحقیقات شروع کر دی مقدمہ ایسے چھوٹھانہ ہیر پر دباؤ ڈال کر درش کروایا پتواری اور مارک خانہ کے افسران کو نامزب کیا گیا تفتیش منتقل ہوئی تو اثر و رسوک سے انٹی کرپشن سے مقدمہ واپس لینے کا بھیل سا انوش مسعود کہتی ہے کسی افسر پر مقدمہ درش کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا تمام معاملات سینے افسران کے علم ملانے کے بعد ایک کمہ آتی ہے گونر ہاؤس نے کسانوں کے عالمی دن پر ذکری چوہدری محمد سربر نے دو ہزار اکیس کسانوں کے نام پر دیا وفاقی وزیر گلام سربر بولے کسان مضبوط نہیں ہوگا تو پاکستان بھی مضبوط نہیں ہوگا یونیورسٹیوں میں تقرریوں کے نئے قوانین تیار ریجسٹرار کنٹرولر کی مراد گریڈ بیس کے برابر ایم ای ڈگری کے ساتھ بارہ سالہ تجربہ شر ایم فل کے ساتھ دس سالہ تجربہ شمار ہوگا ناہور کالیج فرمومن یونیورسٹی گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں اطلاع ہوگا سمدھی وزریالہ گویسار ایڈیشنل سیر سیکیٹری ارم بخاری کی زیر صدائر پروموشن بورٹ کا اجلاس اٹھارہ افتران کی گریڈ اٹھارہ میں ترقی سرمت ایمور مہوش ازہر چودری نوید حسین عبدالعزیز بھٹی راو تسلیم خامیت شاکر ایڈوکیٹ جنرل سے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے ملاقات احمد عویس اور شارع جبان کے درمیان دو طرفہ امور اور پرسکیشن چالان کے معاملات پر تباہ بلا خیال پولیس کی ورکنگ اور تھانوں کے امور میں بہتر ہی کی کوشش سپروائزری افتران کے لیے جدید مونیٹرنگ سسٹم کا آغاز ڈی آئی جی آئی جی وقاس نظی کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا سپروائزری افتران کو مونیٹرنگ ڈیش بورٹ پر پریفنگ کی گئی اشتیار کے خان ایڈیشن اٹھارنی جنرل کے عوضے سے مصطافی روائل پام نے الویڈائی تقریب ایڈیپٹی اٹھارنی جنرل پاکستان اصد علی بازوار زرش فاطمہ سادیہ ملک اسمان عارف اور دیگر شخصیات پر دوست عاشق کبان کی گلوکار شوکت علی کے گھر آمد خیریہ دریافت کی دو لاکھ روپے کا امدادی چیک بھی دیا کہا حق دار کو حق دلانا پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے کرونا کی وجہ سے پنجار معاشی مشکلات تشکار ہیں ہم آرٹس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ڈیپٹی چیف مانیجر سٹیٹ پینک لاہور کاشیف شہزاد کا وفد کی حمرہ لاہور شمر کا دورہ ناصر عمید خان اور ایگزیکٹیو میمبران سے ملاقات شاہد نظیر عزمان شاہد خالد پر ریز طیب میں بھی موجود تھے کچن گارڈننگ صحت منشوک آلودگی سے پاک سبزیاں اور پھل حاصل کرنے کا بہترین کریا سبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے محول دوز ہائیڈروپونک ٹیکنالوجی کا پائلٹ پروجیکٹ مکمل کر لیا مٹی کے بغیر بھی سبزیاں اور پھلوں کی کاش ممکن ہے لاہور میں باکسنگ رنگ سرچنے کو تیار گورنٹ ہاؤس میں سرچنے والے ایونٹ میں دس فائٹس ہوں گی پاکستانی سٹار باکسر محمد وسین ٹائٹل فائٹ کے لیے ایکشن میں نصر آئے گی اور لاہور بلوز نے وومن ہاکی ٹورنمنٹ جی دیا ہمرا لطیق اور عربیہ سرور کا ایک ایک گول لاہور ریڈ رنر اپ رہا لاہور گریم تیسری اور لاہور وائٹ نے چوتھی پوزیشن حاصل کی